بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ڈاکٹر عبی خان مٹ بوا ویلوگ میں تمام دوستوں کو خوش آمدید آج ہم پاکستان میں اپنی پہلی مقامی طور پر اسمبل شدہ منی الیکٹرک گاڑی ہانری وی کے متعلق تفصیل سے جانیں گے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آیا کہ اس کی فیچرز کیا ہیں اور ان فیچر میں اس کی پرائز کیا ہے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ملنے والی ہیں اس سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اچھا جی گاڑی میں سب سے پہلے ہم گاڑی کے فیچر کو سمجھیں گے پھر اینڈ پہ گاڑی کی پرائز آپ لوگوں کو بتائی جائے گی تو گاڑی میں سب سے پہلے ہم گاڑی کے سائز کو سمجھتے ہیں کہ یہ کس سائز میں ہے تو گاڑی میں سب سے پہلے گاڑی کے سائز کی اگر بات کی جائے تو تین ہزار پانچ سو سترہ میلی میٹر لمبی ہے ایک ہزار چار سو پچانوے میلی میٹر چوڑی ہے اور ایک ہزار چھ سو ساٹھ میلی میٹر انچی ہے جبکہ ویل بیس دو ہزار چار سو پچانوے میلی میٹر اور گراؤنڈ کلیرنس ایک سو تیس میلی میٹر ہے تو یہ تو گاڑی کا سائز تھا اب ہم گاڑی کے اکسٹیریئر کی طرف آتے ہیں تو گاڑی کی اگر اکسٹیریئر کی بات کی جائے تو کار کے بروشر میں بتایا گیا ہے کہ یہ گاڑی فرنڈ ڈسک بریک ہے اور ریئر میں ڈرم بریکس کے ساتھ آتی ہے آر فیفٹین ایک سو پچپن پینسٹھ سائز کے ساتھ حالائے رنڈز دیئے گئے ہیں مزید یہ کہ گاڑی میں ریئر سپوائلر اور ہیلو جن ہائیڈ اڈجسٹ ٹیبل فرنٹ لیمپس آتے ہیں ڈویل ٹون سائیڈ ویو کے ساتھ اشارے ہیں کروم اور بلیک فرنٹ گرل اور ڈی آر ایل بھی گاڑی میں نظر آتے ہیں اب ہم اس گاڑی کے انٹیریئر کی طرف چلتے ہیں کہ گاڑی کے انٹیریئر کی بات کریں تو یہاں الیکٹرک پاور اسٹیرنگ نوب ٹائپ ٹرانسمیشن ڈرائونگ اور پسنجر دونوں کے لیے چار طرفہ سیڈ اڈجسٹمنٹ ریئر ویو کیمرہ فرنٹ اور ریئر الیکٹرک ونڈوز ریئر سیڈ فولڈنگ پانچ انچ کلر انسٹرومنٹ کلسٹر ٹین پوائنٹ ٹائف انڈرائیڈ سسٹم اور دو سو بیس ولٹ کا اے سی چارجنگ گھن کے ساتھ انچ کی انفوٹینمنٹ سکرین دیکھنے کو ملتی ہے اگر اس گاڑی کی پرفارمنس کی بات کی جائے کہ اس گاڑی میں بیٹری کتنی ہے اور یہ بیٹری کتنی دیر میں چارج ہوتی ہے اور چارج ہونے کے بعد یہ کتنا سفر تیہ کرتی ہے تو کمپنی کے مطابق گاڑی میں ٹرنری لیتھیم بیٹری اور پرمننٹ سینکرونس موٹر دی گئی ہے جو تیس کے ڈبلیو پاور اور چراسی نیوٹن میٹر ٹارک کے ساتھ سو کلومیٹر فی گھنڈا رفتار رکھتی ہے مزید بران کار کا چارجنگ ٹائم سات گھنٹے ہے جبکہ اس کی رینج دو سو کلومیٹر فی چارج ہے اس کے علاوہ یہ کار اکانومی اور سپورٹس ڈریونگ مورز اور ری جرنیٹیو بریک سسٹم کے ساتھ آتی ہے اگر اس گاڑی کے سیفٹی فیچر کو دیکھا جائے جو پاکستان میں اکثر سیفٹی فیچر کا فقدان ہے بڑی سے بڑی کمپنیاں جیسے سزوکی ہنڈا اور کیوٹا پاکستانی شہریوں کے لیے سیفٹی فیچر کو ملحوظے خاطر نہیں رکھتے تو یہاں پہ اگر یہ چھوٹی سی گاڑی کو دیکھا جائے تو اس میں جو سیفٹی فیچر دیے گئے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا اس نئی الیکٹرک گاڑی میں انٹی لاک بریکنگ سسٹم بریکنگ فورس ڈسٹریبیوشن سسٹم ائر بیگ ٹائر پریشر مانیٹرنگ سسٹم چائلڈ سیڈ انٹرو فیس لو سپیڈ پیڈسٹرین وارننگ ڈرائیونگ کے دوران آٹومیٹک لاک آٹومیٹک انلاک آفٹر کولیزن اور ریئر پارکنگ سینسر بھی دیے گئے ہیں تو ماشاءاللہ اگر اس کے سیفٹی فیچر کو دکھا جائے تو بہت عالی ہیں میری سمجھ میں یہ اچھے ہیں تو یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس کی تمام فیچرز رکھ دیئے ہیں اب آپ لوگ اس کے متعلق اپنی رائے کومنٹ بوکس میں دے سکتے ہیں اب ہم اس کے اصل ٹوپک کی طرف چلتے ہیں کہ آیا کہ اس کی پرائز کیا ہے اور یہ پرائز پاکستانی شہریوں کے لئے ٹھیک ہے یا زیادہ ہے تو پاکستان میں اپنی پہلی مقامی طور پر اسمبل شدہ مینی الیکٹرک گاڑی جو دیوان موٹر والوں نے لانچ کی ہے انہوں نے سب سے پہلے زیادہ منتلر چیز یعنی قیمت کا اعلان کر دیا ہے کومپنی کے کی قیمت 39 لاکھ 99 تھاؤزن یعنی 49 لاکھ 99 تھاؤزن یعنی گاڑی کی 40 لاکھ کے قریب قریب قیمت بنتی ہے تو اگر باقی گاڑیوں کو دیکھا جائے تو تھوڑی سی قیمت زیادہ ہے میری نگاہ میں اس کی قیمت آلٹو یا وگنار کے برابر ہونی چاہیے تھی تو آپ کی نگاہ میں یہ قیمت کیسی ہے آپ میرے کمنٹ بوکس میں یہ بتا سکتے ہیں تو آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میری یہ پوری ویڈیو دیکھی آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر یہ میری کاوش آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں میں اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو انشاءاللہ نیکسٹ دوبارہ کسی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ